حالی میں میں دیکھ رہا ہوں کہ رات فتح علی خان کی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے نوکر کو مارتے ہیں جھوتوں سے مارتے ہیں چہرے پہ مارتے ہیں بچہ بچہ جانتے ہیں جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے ویڈیو تو پھر ہر بندے کو معلومات ہوتا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں یا میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ اس ٹائپ مارا ہے جو اس نے کی ہے وہ آپ کے ساتھ رکھ کے پھر اپنے پوائنٹ رکھوں گا آپ کے گھر میں چاہے کوئی بھی ہو چاہے رات فتح علی خان یا کوئی بھی ہو آپ کے گھر میں اگر ایک نوکر ہے وہ کام کرتا ہے غلام ہے وہ کام کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوا کہ غلطی پر آپ اس کو جو اینا تشدد ظلم اس کے ساتھ کرو گے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سپرسٹار خود کو ماننے والا رات فتح علی خان جو کہ آج کل لوگوں کے نظر میں بالکل زیرو ہو گیا ہے اور زیرو کیوں نہ ہو جو بندہ اس کے پاس اپنے گھر کے نوکر کی عزت نہ ہو وہ کیسے طلب کر سکتا ہے کہ دنیا میری عزت کرے آپ چاہے بلین میں جو اینا لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاؤ ملین میں لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاؤ جب آپ غلطی کرتے ہیں بے شک آپ سپرسٹار ہو آپ اسی دن زیرو پہ آ جاتے ہو میں یقیناً وہ الفاظ لاکر آپ کے سامنے بیٹا ہوں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کوئی بھی انسان یہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے گھر یا کہیں پر بھی اس کے ساتھ کوئی کام کرتا ہو نوکر ہو وہ اس کے اوپر تشدد کرے گا کبھی بھی نہیں ہوتا ہر وہ شخص تشدد کرتا ہے جو دماغ سے پاگل ہو منٹل ہو دوسرے الفاظ میں اگر کہوں تو چھوٹیاں ہو آپ انسان کیسے ہو یقین مند دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے نظروں میں سپرسٹار ہو اس وجہ سے کہ آپ گلوکار ہو گانے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے بندے کو مار لو اور وہ بھی کتنا چریہ پاگل گھٹیاں ہیں انسان آیتا ہے سوشل میڈیا پر دوسری میڈیو ڈالتا ہے کہ میرا استاز جو بھی ہوا ہے میرے ساتھ جو بھی کی ہے کوئی مسئلہ نہیں کیوں کوئی مسئلہ نہیں ہے تم اس کے پیسوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ مجھے پیسہ دے رہے ہیں مجھے تنخہ مل رہی ہے تو اگر میں لوگوں کے سامنے بولوں گا کہ باپ بھی بنا دیا ابھی باپ ایسے ہوتا ہے کہ باپ ایک ہی ہوتا ہے اور جو دوسرے کو تم جو باپ بناتے ہو تو پھر آپ خود سوچو کہ میں نے اس کو باپ بنا دیا ابھی وہ کیا کیا کر سکتا ہے ایسے ہی کسی کو باپ بنا دیا جو پیسہ دے رہے ہیں تم جس کے تمہارا جو مالک ہوگا وہ باپ ہوگا چھل بھائی ایسے نہیں ہوتا ہے کسی کو بھی رات فتر خان کو اپنا باپ بنا دیا اس کے اپنے بچے کیا کم ہیں ہوں گے یا نہ ہوں گے ہمیں اسے مطلب نہیں ہے لیکن وہ اس کو باپ بولے تو سمجھ میں آتا ہے تو کون ہوتا ہے اس کو تیرے کو تنخہ دے رہے ہیں تو اس کو کام دے رہے ہیں جو بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے وہ جتنا کام کرتا ہے اتنا اس کو مہینے کے بعد تنخہ ملتی ہے تو اگر اس کے ساتھ گھر میں نو کرے جو بھی کام کرتا ہے تجھے اس کا تنخہ ملتا ہے باپ بنانے کی آپ کو کوشش نہیں کرنی ہے باپ بنا دیا بھائی خامخہ میں اس نے تجھے زلیل کیا تو اس کو باپ بنا رہے ہیں جوتوں سے مار دیا تو اس کو باپ بنا رہے ہیں یہ باپ کے قابل ہے کیا میں تجھے بتاتا ہوں باپ کس کو بولنا چاہیے جس نے آپ کو بیٹی دیا اس کو باپ بنا ایک آپ کا ذاتی باپ ہے وہ تو باپ بھی باپ ہے اور جس سے آپ نے علم آسل کیا اس کو تم باپ بناتے ہو اب رات تدفتیلی خان جس کے گھر میں تم نو کر ہو وہ تمہیں کیا علم سکار یہ گرگرگرگرگرگر یہ تمہیں سکار ہے اس کے تم اس کو استاس سمجھتے ہو لانا تو ایسے استاس پر جو اٹھ کے اپنے شاگرد کو اس طرح مارے کہ دنیا اس پر ہم زیادہ ہو لوگ بڑے لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے لوگوں کے دلوں سے وہ بات اٹھ گئی ہے کہ ایک سپرسٹار انسان بھی ایسے کر سکتا ہے لوگ کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ سپرسٹار بندہ آتا ہے وہ بھی اپنے نو کر کو مارتا ہے نو کر کے ساتھ آجیزی سے پیش آنا ہوتا ہے پیار معبت سے آنا پیش ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں تو تنخواہ دے رہے تو اسے ان میں ڈنڈا گوسیٹ دے آپ نے غلط کیا ہے وہ آتا ہے معافی مانگتا ہے تو یہ پھر اس کے پیروں پر جھگ جاتا ہے مجھے سب سے زیادہ بورا یہ لگا ہے ایک نو کر اور اس کے جو مالک سے غلطی ہوتی ہے تو مالک جب سوری بولنے آتے تو نو کر بولتا ہے تم سوری نہیں بولو پھر نیچے ہاتھ لگا لیتا ہے تم نو کر ہو تم اگر اس کے ساتھ کام نہیں کرو کہ کئی اور کرو کہ تم مجھے کوئی بھی بندہ ایکسپٹ کر لے گا ایسے چھکنے کی ضرورت نہیں ہے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود کو سپرسٹار سمجھ کے تیرے چہرے پہ تجھے مار رہا ہے تو برداشت کر رہا ہے بھاب بنا دیا بھائی وارے بھائی عجیب ہے اچھا چیزیں پھر بھائی بولتا ہے کیا ہے میرا وہ شراب کا بوتل جو ہے وہ گم ہو گیا ہے تو اس لئے میں اس کو مار رہا تھا پھر ایک دم کانوٹ ہو جاتا ہے دم تجھ جیسا بند ہے کس بندے پہ کیا پانی پہ دم کیا کرے گا دم کردہ پانی جو ہے وہ گم ہو گیا تو میں نے اس کو مار دیا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا پانی دم ہوا ہو وہ گم ہو گیا تو تم تشدد کر لو یہ تو آپ کے اوپر میں کہ تو آپ ایک سٹار ہونا اس لئے آپ کو کوئی بھی اگر آپ کے جگہ کوئی حالم دین ہوتا یا اس کے لئے وہ کوئی بھی بند ہوتا وہ اس طرح تشدد کرتا یوں سمجھو کہ استاز مدرسے میں اپنے شاگرد کو مارتا ہے جھوتوں سے مارتا ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے ویڈیو نا پورے پورے ملک والے جمع ہو جائیں گے یہ ریلی آئیں گے گاڑیوں پولیسوں کی آئے گی رینجر آئیں گے پارمی والے سارے آ جائیں گے کیا ہوئے بھئی اس مدرسے میں ایک کاری نے جو اپنے شاگرد کو مارتا تشدد کیا ہے بہت بہت علاوہ خراب ہے بھئی بس اس کو جیل میں ڈالو مارو صاف پیر اپ ڈیٹ کر دو یہ ہوتا ہے اور دوسرے جگہ وہ سپر سٹار ہے تو نا پروبلم بھئی پوری انڈیا خاموش بیٹی ہے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں کیوں بھائی سپر سٹار ہے تو کسی کو بھی مارے گا اور تم لوگ برداشت کرو گے اگر یہی حال رہا تو پھر اس سے ڈیل ملے گی اور ہر جگہ جو ہے نا مالک اپنے نوکر کے ساتھ کتو والی سلوک کرے گا کرو پھر برداشت تم میں ہے برداشت تو کر لو